میں سترہ سال کی عمر میں ایک دیکھتی ہوئی آگ تھے جو بھی مجھے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا میں نے اپنی جوانی کو اپنی ہونے والے شہر کے لیے سنبھال کے رکھتا ہوا تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنی شان سے بچائی ہوئی عزت ایک دن ہیرہ منڈی جیسی گندی جگہ پہ نیلام ہو جائے گی اور اس گھٹیہ جگہ کی زینت بن جائے گی اس دن میں کسی کام سے در سے اکیلی باہر نکلی تو کچھ لوگوں نے مجھے اوہا کر لیا اور پھر مجھے دیرہ منڈی لے جا کر موسم سرما کی ایک کند صبح تھی سردی کافی بڑھ چکی تھی کچھ دیر پہلے برفیلی ہوا کے بھولے چند رہے تھے پھر کالے بادلوں سے آسمان ڈگ گیا عجیب نظارہ تھا اور مجھے سکول جانا تھا امی کی دبیت ٹھیک نہ تھی تب ہی میں ناشتے کے لیے نان لینے اکیلی ہی تندور پر چلی گئی یہ تندور ہمارے محلے کے ایک بیوہ عورت چلاتی تھی اور خود اپنے ہاتھ سے نان لگاتی تھی وہاں پہنچی تو ایک لڑکا پہلے سے موجود تھا وہ بھی نان لے رہا تھا میں نے اسے دیکھا تو اسے دیکھتے ہی ایسے لگا جیسے سارا جہان اس نے اپنی آنکھوں میں سمیٹ رکھا ہو وہ لڑکا نہیں تو چمکتا ستارہ تھا ان دنوں میں تیرا برس کے تھی اور وہ لڑکا شاید بیس برس کا ہوں گا میں نے نان والی خالہ سے کہا مجھے جلدی نان دے دو اسکرون کو دھیر ہو رہی ہے تب ہی لڑکے نے اپنے غلیے خریدے ہوئے نان مجھے دے دیئے میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اس کے چہرے پر اتنا روپ تھا کہ نان واپس کرنے کی مجھے ہمت نہ ہوئی تو پیسے میں نے تندور والی خالہ کے آگے رکھ دیئے مجھے جلدی تھی اسکرون جانا تھا مگر میں نان پتے کھڑی تھی شاید اس لڑکی کی صورت میں گھنٹی ایسی صورت زندگی میں پہلی بار جو دیتی تھی میری حیرت سے بینیاز وہ چلا گیا اس واقعے کو ایک ماہ دے گیا لیکن میں نے اسے دوبارہ نہ دیکھا اور آنکھیں اسے دیکھنے کو ترسنے لگیں مگر وہ دکھائی نہ دیا جب گھر سے نکلتی تو یہی دعا کرتی اے کاش اسے دیکھنوں ایک روز دعا قبول ہو گئی سپہر کا وقت تھا میں ٹویشن پڑھ کر واپس آ رہی تھی کیا دیکھتی ہیں کہ وہی لڑکا آنکھوں میں سرما اور چہرے پر تبسر لیے اپنی کسی دوست کے ہمراہ کچھ سامان اٹھائے اپنی مکان کی طرف جا رہا ہے اس کا گھر زیادہ دور نہ تھا جب وہ پاس سے گزرا تو میری جانب بھر کر دکھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں جی چاہا اسے پکار لوں مگر اتنی کم سنتی کہ پکارنے کی جڑرت بھی نہ کر سکتی تھی امی جان سے کہا جانے کون لو سامنے والے مکان میں آئے ہیں ہی نئے قرآداروں سے جا کر ملنا چاہتے کیوں بھئی کیوں جائیں انہوں نے سختی سے جواب دیا اور میں سہم کر چکھ ہو گئی ایک روز قدرت میں اچانک اس لڑکے کی صورت دکھا دی وہ خورصورت لڑکا گھر کے سامنے کڑا موٹر سائیکل ٹھیک کروا رہا تھا مجھپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں رہا تھا جلدی جلدی اس کی طرف پر وہ قیلہ تھا لیکن بات نہ کر سکی ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا ایک روز ایک کاتون اور دو لوگیاں ہمارے گھر آئیں آنے والی آنٹی نے اپنا تعرف کروایا میں جنیت کی ماں ہوں اور یہ میری بیٹیاں زیبہ اور شیبہ ہیں ہم آپ کے سامنے والے مکان میں آئے ہیں سوچا آپ سے مینے وہ بہت ملن سار اور محذب تھے امی اور آپا کچھ دلی سے ان سے ملے ان کو پسند کیا اور کہا کہ ہم بھی آپ کے گھر آئیں گے میری خوشی کی انتہانہ تھی دل کی مرات بھر آئی تھی عرضو تھی کہ ان کے گھر آنا جانا ہو ایک بات نہ ہو تھی کہ وہ میری جانب توجہ اور دلچسپی سے دیکھتی تھی شیبہ نے مجھ سے دوستی کر لی اور گھر آنے کا وعدہ لیا ہفتے بعد امی نے کہا چلو نا ہم سائیوں سے مل کر آتے ہیں میری خوشی کی انتہانہ رہی جلدی سے تیار ہوگی مہر امی گئے انہوں نے بڑی آپ بگت تھی وہاں کچھ دیر بھیٹھ کر آ گئے دل تھا کہ اس مکان کی دہلیز پر رہ گیا تھا میٹر کے امتحان ہونے والے تھے میں پڑھائی میں مصروف تھی لیکن شیبہ روز ہی آ جاتی میں پڑھائی چھوڑ کر اسے بات نے کرنے لگتی خدا خدا کر کے خرچے ہو گئے تو ایک روز اس نے کہا ہم تمہارا رشتہ جنید بائی کے لیے مان رہے ہیں تمہاری کیا مرضی ہے کیونکہ بھائیہ کا خیال ہے کہ کرن کی مرضی ضرور معلوم کرنی چاہیے میں یہ سن کر شرمہ آ گئی مگر خوشی چہرے سے چھلک رہی تھی شیبہ نے پوچھا تم چک ہو لیکن مسکرا رہی ہو تمہیں ہاں سمجھوں میں نے اس بات میں گھردن ہلا دی کیونکہ چہرے پر بھائیہ کی سوکی نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا شیبہ نے جنید سے کہا جس لڑکی کو تم نے پسند کیا ہے وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے ہم کرن کا رشتہ ضرور لیں گے اپنی ہر بات میری بڑی بہن کے صلح مشبرے سے کرتی تھی اور آپا جو شادی شدہ تھی ہمارے گھر کی اوپر والی منظر پر رہتی تھی جب جنید کی امی رشتہ لائیں تو امی نے آپا سے مشبرہ کیا اور پھر انہوں نے لڑکے کو گلا لیا پھر کچھ دیر بعد یہ تھی ان کو جنید بہت پسند آیا انہوں نے ابو سے بات کی ابو خواہ سے بڑے تھے کہنے لگے بیٹا جیسے تم لوگوں کی مرجی میں کیا کہہ سکتا ہوں تو دہی دیکھ بال کر لو میری بہنوئی نے بھی جنید کو کچھ جانچا پرکھا پھر امی کو کہا لڑکا اچھا ہے فوراں ہاں کرنے اور ساتھ ہی نکاح کرنے میں جو سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ہو گیا پہلے دن بعد پکی ہوئی اور ہفتے بعد میرا جنید سے نکاح ہو گیا شروع شروع میں سسرال والے بڑے تاہیف لے کر آتے کچھ عرصہ بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ رفستے کرنے اس بات پر بہنوئی صاحب نے کہا کہ چار سال کا آپ نے وعدہ کیا تھا ابھی تو دو سال گزرے ہیں میرے سسر غریب آدمی ہیں ان کے آمنے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے اچھی رقم کا بند وست کر رہے ہیں تاکہ جہیز بنا سکے کچھ جہیز بن جائے تو لڑکی کو رفست کر دیں گے لیکن انہوں نے ہی اسرار کیا کہ ہم کو جہیز کی ضرورت نہیں ہے ہم کو بغیر جہیز کے رفستے دے دیں اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بات پہلا دی کہ وہ لڑکی کو بیہ کر لے جائیں گے اور پھر طلاق دے دیں گے تب میرے گھر والے بہت پریشان ہو گے اس وجہ سے بہنوئی نے میرے حق مہر میں پچاس ہزار کی اضافت کا مطالبہ کر دیا اس بات پر وہ لوگ بدل ہو گے اور پیچھے ہٹ گے تب اصل پریشانی کا شکار میں اور ڈنے تھے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے جدائی منظور نہ تھی شہبہ نے مجھے اپنی بائی کا خط لا کر دیا جس میں لکھتا تھا فارک میں ملو میں سہلی کے گھر جانے کے بھانے فارک میں آگئے اور اس سے ملی سلام کے الفاظ بھی مجھ سے ادا نہیں ہو رہے تھے وہ جانے کیا کیا کہتا رہا لیکن میں ایک بات کبھی جواب نہ دے سکے بس اس کے چہرے کی طرف دیکھے رہی جب کہا کیا بات ہے تم اتنی خاموش کیوں ہو دیکھو کرن اگر تمہارے گھر والوں نے رشتہ نہ دیا تو میرے گھر والے سلاک پڑھ سک جائیں گے اور ہم دچھڑ جائیں گے میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی وگر کہا تو بس کتنا اور مل جائے گی لیکن مجھ سے نہ ملے گی ہاں تم پری ہو لیکن وعدہ کرو مجھے دھوکہ نہ دوگی وعدہ کرو تم کبھی مجھے دھوکہ نہ دوگے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم کائی کہ کبھی دھوکہ نہ دوں گا کچھ دیر بعد میں بیٹھ کر ہم آگے تو میرے دل کو سکون ملا اس پہلی اور آخری ملاقات کے بعد مجھ بدقسمت پر وہ قیامہ پوٹی کہ فلم دیکھتے ہوئے اور ہاتھ رکم کرتے ہوئے کھاپ رہے ہیں یہ وہ دن تھا جب زہزلہ آیا تھا صبح وقت تھا میں اپنی گھر کی کھڑکی سے اس کے دروازے کی سیمت دیکھ رہی تھی میری آنکھیں اس کا دیدار پڑھنا چاہتے تھیں اچانک زمین کے اندر اس قدر خوکنات گڑ گڑا ہٹ سمائے دی کہ مارے دہچت کی میری چیخ نکل گئی مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا گھر مکانات پہاڑ سب ہی کچھ زمین بوسنات خاک کون پتھر چیخیں اور سسکیاں میں کچھ دیکھ سکتی نہ سنو سکتے تھی جب ہوش آیا تو کائنات بدل گئی تھی میرے کچھ بھی میرے پاس نہ تھا دھر والے کہاں گے خبر نہیں میں گاڑی میں تھی اور میرے عرصت کے اجنبی چہرے تھے وہ جانے ان رستوں پر اور کہاں مجھے لے جا رہے تھے یہ لوگ بردہ فروش تھے مرے ناوہ اور بھی لڑکیاں ان کے ہاتھ لگیں یہ ہمیں اٹھا لائے اور بیچ دیا پھر ہم ایسی جگہ پہنچا دی گئیں کہ جس کا نام لیتے ہوئے شریف لوگ گبرا جاتے ہیں یہ لاہور کا علاقہ تھا جو شاید ہیرہ منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں حسن فروشی اور جسموں کا گروپار ہوتا تھا مجھے بھی ان ظالموں نے اسی جہنم میں دکیل دیا شروع کے دنوں میں مجھ پڑ پیاد ازری تھی میں تو بیان بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس جگہ روز عزتیں نلام ہوتے تھیں اور عزتیں بامال کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تھے جو دیکھنے میں تو شریف لگتے تھے لیکن ان میں حوص اور کمینگی اس قدر تھی کہ وہ کسی کی عزت کو بامال کرنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچتے کہ شاید ان لوگوں کے اپنے ہاں بھی ماں بہن یا بیٹیاں ہوں گی جہاں میں تھی وہاں روز ہی حسن کے خریدار آتے تھے اور ہم کو سجاہ سنوار کر ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا میری عمر ابھی تک سترہ سے اٹھارہ سال تھی اور میرے جوانی کے ان دینوں میں ایسی عذیت صحیح تھی کہ میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی میری طرح کئی عزتیں ایک رات میں کئی کئی باہر پامال ہوتی تھی اور ہم ان کے لکنے بنے ان کو تسکین دینے کا سبب بنی رہتی تھی میرے ساتھ والے کوٹھے پر جس بیگم کا ٹکانہ تھا اس میں اس کی چار نام میں ہاتھ بیٹھنیاں رہتی تھی جن سے وہ دولت کماتی تھی ان لڑکیوں میں سے ایک کا نام مدیہہ تھا اور وہ بھی میری طرح مسئیبت کی ماری تھی اس لڑکی سے میری دوستی ہو گئی اور اکثر جب فراغت ہوتی ہم دل بیٹھ کر دکھ سکر لیا کرتی تھی ایک دن کرکی سے میں نے اپنی اس سہلی مدیہہ کو بلایا میں یہ دیکھ کر حیران رہتی کہ سامنے ہی صورت پر جنید بیٹھا تھا میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی بھلا میں کیسے اس کی صورت بلا سکتی تھی جس کی صورت میں دل میں بسی تھی بڑی مشکل سے خود پر کابو پایا اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتی اس بات کبھی حوصلہ نہیں تھا لیکن میں اس کی منکوہ تھی میں اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور طلاق بھی نہ ہوئی تھی کافی دیر کیڑکی میں کھڑی رہی اور وہ ان کے گھر سے نکل کر چلا گیا ساتھ اس کا دوست تھا جب وہ چلا گیا تو میں نے مدیہہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے کہنے لگی شمشیر تھا جو آپ کا شدائی ہے اور آتھ وہ اپنا ایک دوست کے ساتھ لیا تھا یہ نیا پنچی ہے میرے لیے بات کی ہے شام کو مجھے لے جائیں گے میرے دل بیٹھ سا گیا لب پر حقیقت حال لانا چاہتی تھی مگر زب کر لیا کہ راز افشا ہونے کی صورت میں مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں ایک ہفتہ تک وہ نظر نہ آیا بارہا ارادہ کیا مدیہہ سے پوچھوں مگر زبان نہ کھو سکی اتفاق کے ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی اور دوال اینے امہ نے مجھے نوکرانے کے حمرا سات والے مطیب بھیجا تو مطیب کی دروازے کے قریب مجھ کو جنہی نظر آ گیا میں خود پر قابل نہ رکھ سکی اور نقاب پلوٹ دیا حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں ارد گل ایسے چاکی دار پھرتے رہتے ہیں جن کی فرائض تھے کہ وہ ہم پر نظر رکھیں تاکہ کوئی لڑکی کہیں باگ پر نہ جا سکی جنہی نے مجھے دیکھا تو ششدہ رہ گیا تم یہاں ہاں میں نے جھوٹ بولا ہمارا گھر سڑک پار بلاک میں ہے یہاں میں دوال لینے آئی تھی امی کی طبیعت بہت خراب ہے نا تم لوگ سب خیریت سے ہو ہاں زلزلے کے بعد ایک اندادی ٹیم نے ہمیں کچھ دن کیمپ میں رکھا پھر یہاں لہ بسایا اور تم میں بھی زندہ ہوں اور تمہارے سامنے ہوں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم کہاں جا رہے تھے وہ کچھ خجل سا ہوا اس روز بھی میں دوال لینے آئی تھی کہ تم سامنے کی طرف جا رہے تھے وہاں کون رہتا ہے میں نے بند کر سوال کیا وہاں میرا دوست لے گیا ہے اس کی ایک دوست ہے مدیہ وہ اس سے ملنے گیا تھا لیکن سنا ہے وہ جگہ تو اچھی نہیں ہے ایک دم میں بپر گئی میں نے کہا جنید جھوٹ مت بولو تم جیسا جھوٹا فریبی اور چکر باز میں نے پہلی مرد نہ دیکھا ہے آج کے بعد میرے رشتے میں مت آنا مجھ سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کہنے لگا کرن تم کو کیا ہو گیا ہے اس نے کافی اسرار کیا کہ اپنے گھر کا پتہ دو لیکن میں نے کوئی بات نہ سنی کافی دیر سمجھاتا رہا کہ دن رات دعا کے بعد مل گئی ہو تو ایسا مت کرو لیکن مجھے ڈرتا کہ اس بازار کا کوئی نگے بھان مجھے دیکھ لے گا تو میری شامت آ جاگی اور وہ گنڈے جنید کی جان کے دشمن ہو جائیں گے میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں دیبست ہی کھوٹے والی ماں تو کبھی کسی کو یوں اکیلہ نہ بھیگی تھی مجھ پر اعتبار کر کے مرازمہ کے ہمرا بھیجا تھا مگر مجھے یقین تھا کہ اس کا کوئی گنڈا میری نگرانی ضرور کر رہا ہوگا اس وقت تربیہ بسی سے آنسو میری آنکھوں سے چھلک رہے تھے اور بدن تھر تھر کام پر رہا تھا میری یہ حالت دے کر اس نے کہا واقعی تم بہت پچھرت ہو اس میں کوئی شک نہیں اور میں تمہارے قابل نہیں تھا لیکن یہ سچ ہے میں نے اپنی زندگی میں محبت صرف تم سے ہی کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا تم چاہے مجھے بھو جاؤ رہی بات ملاقات کی اگر تم نہیں چاہتی آج کے بعد میں بھی تمہارے ات شہر میں نظر نہیں آوں گا اگر تم خود مجھ سے رابطہ کرنا چاہو تو یہ لوگ میرا نمبر اس پر مجھے فون کر دینا میں تمہارے سارے غم سمیٹ دوں گا اور اپنی ساری خوشیاں تم کو دے دوں گا صدا خوش رہو وہ چلا گیا تو میں نے ملازمہ سے کہا اممہ شانو ماں کو کچھ نہ بتانا دراصل یہ میرا شہر تھا نکاح ہوا تھا رکستی نہیں ہوئی تھی طلاق بھی نہیں ہوئی تھی پس سے رکستی پر جگڑا چل رہا تھا کہ ہم بچھڑ گئے زندلے نے ہم کو جدا کر دیا اممہ شانو کہنے لگی بیٹی تو اب اس کو بھونجا جس جگہ تو ہے وہاں سے کوئی شہر اپنے بیوی نہیں لے جاتا لے بھی جائے تو دنیا اس کو فار کرتی ہے اور پھر تم کو واپس سے یہاں ہی پناہ لینے پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو تیرے ساتھ بات کرتے دیکھ دیا تو پھر تو اچھی طرح جاتی ہے یہاں کے قائدے قانون کیا ہیں بلائی اسی میں ہے ماضی کو دل میں دفن کر دے اممہ شانو مجھ پر مہربان تھی میں جانتی تھی کہ وہ میرا راز افشانہ کرے گی لہٰذا میں اسے دکھ سکھ پر لیا کرتی تھی واپس اپنے ٹھکانے پر آ کر میں نڈہال تھی بستر پر لیٹ گئی اممہ نے سمجھا کہ میری طبیعت قراب ہے اس لئے نڈہال پڑی ہوں مجھے دواء لینے کی تعقید تھی اور باورجن سے کہا کہ اس کے لئے سوک بنا دو بچی کمزور ہو گئی ہے ممی کی ہم پر انائتیں تو بہت تھیں لیکن وہ ہماری عزت کی دشمن تھی یوں ہم ساری لٹنیوں پر وہ دن رات صدقے واری جاتی تھی ہم نوک کمانے کی مشینیں جو تھی اس بار جب وہ مدیہا کے پاس آیا میں نے کڑکی سے دیکھ لیا اگلی روز مدیہا سے کہا کہ پلیز ذرا تم اس سے کھرن کا ذکر کرنا کہ کون تھی کیسی تھی اور تمہاری کیا لگتی تھی اور مجھے بتانا مدیہا نے مجھے بتایا کہ وہ تمہاری بہت تاریخ کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر دنیا والے مجھے ساری دولت سارے خوبصورت لڑکیاں دے دیں تو وہ ایک طرف اور کرن ایک طرف میں ان سب کو ٹروکر مار دوں گا تو تم سے بہت محبت کرتا ہے دراصل اس جگہ وہ تم کو ڈھومنے کی غرض سے آیا تھا کیونکہ اس سے پتا چلا تھا کہ وہ ویگن والے اس زدلے زدہ جگہ سے جو لڑکیاں لے گئے تھے وہ لڑکیاں انہوں نے کھوٹوں کی زینت بنا دی تھیں وہ تیری ہی تلاش میں گھوم رہا ہے میں نے اس کے دل کا راز لے لیا ہے تجھے اتنا اچھا ہم سفر مبارک ہو اب اگر تُو کہے تو میں اس کو تیرا پتا بتا دوں نہیں مدیہہ کیونکہ اب میرے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے پھر تجھے پتا ہے نا کہ ماں ڈائن کی ہاتھ اتنے لمبے ہیں وہ تو اس کو جان سے مروا دیں گی مدیہہ بولی علی ظالم اس کو ساری حقیقت بتا دیں وہ زبان کا پکہ ہے ایک بار اس شہر سے نکل گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا میں خوف سے اس وقت نہ بتا سکی مگر سوچتی تھی کہ بتا دوں یہ سوچنے میں شاید میں نے بہت دیر کر دی اب چھے سال ہونے کو ہیں کہ پھر اس کی صورت نہیں دیکھی کئی بار فون پر رابطہ کرنا چاہا مگر نہ ہو سکا شاید اس کا نمبر بدل گیا اور شاید وہ اب کسی اور بازار حسن میں لاش کر رہا ہو میری کیفیت اس سے گم میں ایسی ہو گئی کہ پھر کبھی لبوں پر مشکورات نہ آسکی سب کہتے تھے اسے کیا ہو گیا ہے رن پھلا اور میں ہڈیوں پر ڈانچہ رہ گئی تھی تب کسی نے ماں کو کہا اس کو مزار پر لے جاؤ تو ٹھیک ہو جائے گی ماں دیگر لڑکیوں کے ہمراہ مجھے مزار لے آئی کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں ایک لڑکا لمبی داڑی لمبے بات بلکل کمزور لکڑی کیوانی گلے میں زنجیریں ڈالے وہ سیدھا لباس میں بیٹھ رہے جیسے ہشوہ آواس کھو چکا ہو وہ کسی کو جانتا تھا وہ نہ پہچانتا تھا لوگ اس سے دعا کرانے آتے وہ بس ہاتھ اٹھا کر سل ہلا دیتا تھا اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست بیٹھا تھا جو صحت یابی کے لئے اس کو اس دربار لائیا تھا اس کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کی منکوحہ کو کچھ گونبے زلزلہ زدہ علاقے کے ایک گاؤں سے اٹھا کر لائے تھے اور بازار حسن کی زینک بنا دیا جب اس کو معلوم ہوا تو یہ اس لڑکی کو ہر شہر میں ڈھونکتا رہا اسے وہ لڑکی ملتی گئی مگر لڑکی نے اس کو پہچانے سے انکار کر دیا جس کا اسے سخت صدمہ ہوا تب سے غم زدہ رہنے لگا تھا پھر کچھ دوستوں نے نشے پر لگا دیا اور حالت یہ ہو گئی کہ اپنی صدود گوہ دی بس اتنا کہتا تھا کہ لاہور نہیں جاؤں گا اسی طرح بدن بدن کمزور ہوتا گیا ہسپتال میں علاج بھی کروایا لیکن ٹیک نہ ہوا اب اس کی یہ حالت ہے سوچا آخری کوشش کر کر دیکھنے کسی نے کہا کہ مزار پر لے جاؤ تم یہاں لیا ہے دوست کا نام عبدالشکور تھا میں نے تمام قصہ سنا پھر عقیدت سے دو زانو ہو کر اس شخص کے سامنے بیٹھ لی کہ میرا یہ بزرگ میرا ہی جنید تھا میں نے اس کو پہچان لیا مگر وہ مجھے نہ پہچانا کیونکہ اس کی آنکھیں پہچان کو چکی تھیں سب ہی دعا کروانے کے چکر میں تھے مگر مجھ سے تو وہاں ٹھہرا نہ گیا اور میں وہاں سے ہٹ گئی کیونکہ میں نے اپنے انگر جانت لیا تھا کہ میں کیا ہوں کاش اس وقت میں حقیقت جنید کو بتا دیتی پھر جو ہوتا دیکھا جاتا مگر اس وقت میں سولہ برز کی تھی اکل تھی اور نہ حوصلہ تھا میں خوف زدہ پھرنے کی مانن وحشی انسانوں کی شکار گاہ میں تھی ہر دم دعا کرتی ہوں خدا کرے وہ ٹھیک ہو جائے اپنی بدنسیبی کا رونا بہت رو چکی مگر اپنی بزدلی پر میں خود کو بھی معاف نہیں کروں گی